اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیں جن کے پاس سونا چاندی یا ساڑھے باون تولہ چاندی کے بقدر اس کے پاس کیش موجود ہو یا مال تجارت موجود ہو اور پانچویں چیز جو زائد ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ضرورت سے زائد وہ چیزیں جن کی پورے سال اس کو ضرورت پیش نہیں آتی یعنی وہ استعمال میں نہیں آتی چاہے وہ چیز اس کے گھر میں زیب و زینت کے طور پر ہو یا اس نے ایسے ہی رکھ رکھی ہو لیکن وہ چیز استعمال میں نہیں آتی تو پھر وہ چیزیں ضرورت سے زائد کہلائیں گی اب ان تمام چیزوں کے مجموعوں کو ملا کر دیکھیں کہ ان کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہوتی ہے یا نہیں اگر ہوتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی اور اگر ان تمام مجموعیں کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر نہیں ہوتی تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے یا دو چیزوں کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے تو بھی اس پر قربانی واجب ہو جائے گی اگر کسی شخص کے اوپر قرض ہے تو وہ پہلے قرض کو مائنس کر لیں اور جو کرنٹ کا اس کے راشن وغیرہ کا خرچ ہے اسے بھی وہ مائنس کر لیں اور پھر ان تمام چیزوں کی قیمت کو دیکھے کہ ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ان کی مالیت ہے یا نہیں اگر ان کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی اور یہ بھی یاد رہے کہ ان مال پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے قربانی کے تین دنوں میں بھی اگر کسی بھی دن اس کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی نابالک بچے پر یا مجنو یعنی پاگل پر قربانی واجب نہیں اگرچہ ان کی ملکیت میں اتنا مال ہو تو بھی ان پر یا ان کی طرف سے ان کے ولی پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے اسی طرح مسافر پر قربانی واجب نہیں اگر کوئی شخص شرعی قائدے کے مطابق مسافر ہے اور وہ قربانی کے دنوں میں یعنی زلحجہ کی دسوی گیاروی اور باروی تاریخ کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ واپس گھر آ جاتا ہے اور وہ صاحب حیثیت بھی ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے اور اگر ایسا شخص ہے جو صاحب حیثیت نہیں تو پھر شرعن اس پر قربانی واجب نہیں ہاں اگر اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو اسی جانور کی قربانی کرنا اس کے لیے واجب اور ضروری ہے کیونکہ غریب آدمی کا قربانی کی نیت سے جانور خریدنا یہ نظر کے حکم میں ہوتا ہے جس کا پورا کرنا واجب اور ضروری ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ